آیت اللہ وحید خوراسانی کی جانب سے نقل کیا ہوا واقعہ تو میں اس کو مستنش سمجھتے ہوئے جو کہ انہوں نے بیان کیس لئے پیش کر رہا ہوں وہ خود کہتے ہیں کہ میری اپنی جوانی کی بات ہے کہ میں بیس سال تک ایک عالم ربانی آگئے اے گلہ گل پائیگانی ان کے زیر تحت تھا اور ان سے میں نے قصب فیس کیا ٹوئنٹی یرز تک تو کہتے ہیں کہ ان کا جو دائے ہاتھ تھا وہ کیمیہ تھا جس مریض کے سر پر وہ ہاتھ پی رہے ہیں وہ مریض شفایاب ہو جاتا تھا اس میں جو کم سے کم مریض ہوتے تھے وہ کینسر کے تو کہتے ہیں کہ میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں تاثیر کیسے ہیں تو انہوں نے مجھے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ خود شدید مرض میں مطلع ہو گیا میرا پورا جسم درد کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں یہ وہ آگے گل پہگانی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا حرم جب بند ہو جاتا تھا آج تو حرم 34 آورز کھلا رہتا ہے زمانے میں حرم رات کے بعد بند ہو جاتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کے حرم کے دروازے سے بالکل باہر ملا کر مسلح بچاتے تھے اور نماز میں مجھول ہو جاتے تھے تاکہ جیسے ہی حرم کا در کھلے تو سب سے پہلے میری نگاہ زری امام رضا علیہ السلام پر گئے 40 years تک انہوں نے ایک کام کیا تو کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام کو بکارا اور میں نے کہا کہ مولا میں 40 سال تک آپ کے حرم کا پہلا ظاہر رہا ہوں میں نے اپنی 40 سال کی زندگی کے نماز شب آپ کے حرم کے ساتھ متصل دروازے پر پڑھی ہے تو مولا کچھ آپ کی جانب سے انعیت نہ ہوگی میرے لی بس اتنا ہی تھا کہ میں ہسپیٹلائز چونکے تھا تو عالم مقاشفہ میں میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں پہنچ چکا ہوں اور باغ خود علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد تو جو کہ عیدالعوید خوراستانی اس واقعے کو غیان کیا اس لیے میں مستلس سمجھتے اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں انہوں نے مجھے قریب بلایا مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں ایک گل چینہ اور مجھے دے دیا وہ عالم خواب ہی میں نے وہ پھول لے لیا امام رضا علیہ السلام سے اور میری آنکھ کھلی بس تو دائے ہاتھ سے میں نے امام علیہ السلام کے دست مارک سے پھول لیا تھا تو دفعتاً میں نے اپنا دائے ہاتھ ہی اپنے جسم پہ پھیرا اور وہ جو در تھا وہ دور ہونا شروع ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دائے ہاتھ میں امام رضا علیہ السلام نے شفاہ عطا کر دی ہے ابھی امام کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا تھا یہاں پتہ نہیں کتنے مومنین میرے ساتھ میں جبلہ کہنا چاہتا ہوں اس میں تاجب کی کوئی بات اس لئے نہیں ہے کہ امام انہی کے فرزند ہے جس حسین کے گہوارے سے فطرس پس ہوا تھا حسین سے مس نہیں ہوا اور فطرس کو بالوں پر عطا ہو گئے کہتے ہیں اس کے بعد اس دائے ہاتھ میں تاثیر آئی کہ جس مریض کے جسم کے سر پر یہ ہاتھ پھیروں اسے شفاہ مل جائے بددوسط امام رضا علیہ السلام البتہ خود وہ بات میں بیان کرتے ہیں کہ جب کچھ انتہائی گناہوں سے علودہ مشہور ایسے لوگوں کے لئے میں نے جب یہ کام کیا تو اس کی تاثیر تھوڑی کم ہوئی بات میں جا کر یہ امام رضا علیہ السلام کی جارب سے شاید ایک میسیج تھا کہتے ہیں وہ تاثیر ختم نہیں ہوئی لیکن بارحال تھوڑی تاثیر وہ کم ہوئی لیکن امام رضا علیہ السلام نے مجھے یطا کیا